یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم محترم حاضرین جمعہ میرے عزیز اسلامی اور ملی بھائیوں یہ اللہ تبارکہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے سرحراز کیا ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے ماننے والے ہیں یہ اللہ تبارکہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور یہ نعمت ایسی ہے جو ہم سے تقاضہ کرتی ہے کہ ہم اللہ تبارکہ تعالیٰ کا اس نعمت پہ شکر اعدا کریں اس لیے کہ اللہ تبارکہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا لَكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدًا کہ اگر تم شکر اعدا کروگے تو میں تمہیں مزید نواز سنگا اور اگر تم کفرے اور انکار کروگے ناشکری کروگے تو میرا عذاب بہت ہی زیادہ سختے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ ہم ایک کے ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو مسلم گھرانہ تھا اور اسی مسلم گھرانے میں ہماری تربیت ہوئی اور اسی تربیت کے نتیجے میں ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے پابندی ہیں اسلام کی پابندی اور اسلام کے دائری میں رہنا اور ہدایت کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیں ہدایت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے دعبے بنا لیں ہدایت یہ ہے کہ ہم شریعت کے ہر معاملے میں شریعت کو مقدم کریں اور اپنی عقل اپنی خواہش کو پیشے رکھیں یہی ہدایت ہے اور اسی ہدایت کی دعا ہم ہر نماز کے اندر بلکہ نماز کی ہر رکعات میں اللہ ورطالہ سے کرتے ہیں ہم اللہ ورطالہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا سراط المستقیم سراط الذین عنامت علیہم غیر المغضوب علیہم ورطالین کہ اے اللہ اے رب العالمین اے مالک یوم الدین تو ہمیں سراط مستقیم پر قائم اور ثابت رکھنا ہدایت مل گئی ہم اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کا شکر یہی ہے کہ ہم سراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں اور اسی ہدایت کو ہمیشہ اپناتے رہیں اے رب العالمین ہمیں سراط مستقیم پر باقی اور قائم رکھنا یہ ہدایت جو ملی ہوئی ہے اس ہدایت کو ہمیشہ ہمارے ساتھ رکھنا یہ ہدایت کیا ہے سراط مستقیم کیا ہے سراط الذین عنامت علیہم یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ تُو نے انعام کیا ہے اور یہی حصل میں ہدایت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے ہدایت ہے مل چکی ہے اللہ تعالیٰ کے فبد و کرم سے ہم مسلمان ہیں لیکن جس راستے کو ہم اپنائے ہوئے ہیں کیا وہ حقیقت میں ہدایت کا راستہ ہے یا ہم ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنائے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سراط اللہ تعالیہم کے اندر اسی راستے کی بات کی گئی ہے ہدایت کے راستے کی بات کی گئی ہے جو ہدایت ملتی ہے تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہ ہدایت ان لوگوں کے راستے کو اپنانے میں ہے ان لوگوں کے راستے میں چلنے پہ ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے یہ کون لوگ ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیتِ کریمہ کی اندر فرمایا ہے اُلَئِكَ الَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَائِ وَالصَّادِقِينَ یہ سیدھا راستہ کن کا ہے کن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء اکرام ہیں صدقین ہیں صالحین ہیں اور ان کی رفاقت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہترین رفاقت لیں اب یہی سے ہدایت کے راستے کی تعین ہو جاتی ہے کہ ہدایت کا راستہ کیا ہے ہدایت کا راستہ انبیاء اکرام کا راستہ ہے انبیاء اکرام کا طریقہ کیا تھا انبیاء اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی باتیں نبی کو دی جاتی تھی نبی اس بات کو قبول کرتا اس پہ عمل کرتا اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا چیز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آتے اور صحابہ اکرام آنے کے بعد آپ سے سوال کرتے اگر قرآن کریم کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہوتا پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحیہ آ چکی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق سوال کا جواب دیتے اگر وحیہ نازل نہیں ہوتی اور پہلے سے وحیہ نہیں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے انتظار کرتے کہ وحیہ نازل ہو اور وحیہ نازل ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دیتے تھے وحی نازل نہیں ہوئی پہلے سے بھی کوئی عقب میں قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے اور اجتہاد کے نتیجے میں کبھی اللہ تعالیٰ آپ کی معاقبت میں قرآن نازل کرتا اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کسی کے مشورے پر عمل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے تعلق سے ڈاڑ بھی دی جاتی تھی گویا مکمل طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے دعاقے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صدقین کی معاملہ کو دیکھیں تو حیرت وقت صدق ربی اللہ تعالیٰ انہوں سے جب کسرہ اور میراج سے متعلق سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ہی رات کے اندر ان کو مسجد اقصہ تک کسرہ کرائی گئی اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ تک میراج کرائی گئی تو اب یہ بات کیسی ہے کیسے آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کو ایک ہی رات میں مہینوں کا سفر کیا جائے اور اس کے بعد رب تعالیٰ تک کچا لیا جائے حیرت صدق رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آسمان سے جو خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں آسمان سے جو وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوتی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو یہ بہت ہی آسان چیز ہیں یہ وہ طریقہ ہے یہی حقیقت میں ہدایت ہے اگر آپ کے سامنے قرآن کی بات آگئی آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آگئی اور آپ منوان تسلیم کر لیتے ہیں چاہے وہ آپ کے عقل کے اندر داخل ہوتی ہے یا نہیں چاہے آپ اسے سمجھ پاتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے چاہے اس کے مقصد اور حکمت کو آپ جان پاتے ہیں یا نہیں جان پاتے آپ کے پاس وحی آگئی قرآن کی بات آگئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آگئی آپ کے سامنے صحابے کرام کے فہمے ان کی سمجھ ان کے عمل کو ڈال دیا گیا اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے صرف یہی صحراط مستقیم ہے یہی ہدایت کا راستہ ہے اگر آپ اس پہ چلتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محتدین میں شمار کیا ہے ہدایت پانے والوں میں شمار کیا ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا قرآن کریم کی تعلق سے قرآن کریم خود کہتا ہے ذلك الکتاب لا رئی بطی خدل للمتقی کہ اس کتاب کے تعلق سے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ناصر ہوئی ہے اس کے اندر حق بات کو دکھر کیا گیا ہے اس کے اندر اسلام اور شریعت کو دکھر کیا گیا ہے اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے یہ ہدایت ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے آپ قرآن کریم کو لے لیتے ہیں قرآن کریم کی باتوں کو قبول کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ ہدایت پہ ہیں ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے راستہ واضح کر دیا گیا سرات مستقیم آپ کے سامنے رکھ دی گئی سرات مستقیم کا بیان بھی ہے اب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو آپ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں آپ اس راستے کو تلاش کرتے ہیں تو آپ ہدایت کو تلاش کرتے ہیں اہدن السرات المستقیم یہ دعا بھی ہے اور آپ کے لئے عمل کرنے کا طریقہ بھی ہے اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترد فیقم امرائن لن تضلو ما ان تمسکتم بھیما کتاب اللہ و سنتی کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمرانی ہو سکتے ہیں کبھی بھی گمرانی نہیں ہو سکتی ہیں کبھی بھی سرات مستقیم سے ہٹ نہیں سکتے کبھی ہدایت سے ہٹ کر گمرانی میں نہیں جا سکتے ہیں دو چیزیں ہدایت کا وہ مینار ہیں کہ اگر کوئی شخص سے اسے مضبوطی سے تھامے رہا اور اس سے روشنی حاصل کرتا رہا تو ہمیشہ اسے ہدایت ملتی رہی گے دو چیزیں کیا ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کتاب اللہی و سنتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو یہ وہ دو چیزیں قرار دیتے ہیں کہ کبھی بھی آپ گمرانی ہوں گے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی میں کئی وسیعتیں کی ان میں یہ وسیعت بھی شامل تھی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمرانی ہوگی جو شخص قرآن کو لیتا ہے جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لیتا ہے وہ کبھی بھی گمرانی ہوگا لیکن قرآن سنت کو لینے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سمجھ کے مطابق اپنی عقل کے مطابق اپنے فہمے کے مطابق آپ قرآن سنت کو لے لیں گے یہ آزادہ نہ ماحول جو آج کے زمانے میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تصیر کو خور کر جس طریقے سے چاہتے ہیں معانی حاصل کر لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جس طریقے سے چاہتے ہیں تعویر اور تشریح کر لیتے ہیں یہ آزادہ نہ ماحول نہیں ہے اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک راستہ اور مطین کیا ہے جو قرآن سنت کے ساتھ ہے اور قرآن سنت کو سمجھنے کا وہ ذریعہ ہے وہ دروازہ ہے جس سے آپ پر قرآن سنت کی سمجھ کی طرف داخل ہو سکتے ہیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام کو بہت اچھا بیان کیا ہے اس لیے اگر کوئی شخص صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو اسے اپنے اسلام اپنے ایمان پر بھی غور کرنا چاہیے کسی بھی ایک صحابی پر اگر آپ نے تنقید کی تو آپ اپنے ایمان کو بھی دیکھیں آپ اپنے اسلام کو بھی دیکھیں کہ کیا حقیقت میں ایمان باقی رہ گیا ہے کیا حقیقت میں اسلام میرے دل کے اندر باقی رہ گیا ہے یا نہیں اس لیے کہ یہ آپ کی ایمان کا میعار ہے آپ کی ہدایت کا میعار ہے کتاب و سنت کے سمجھنے کا میعار ہے اسی دروازے سے داخل ہو کر آپ کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں ورنہ نہیں سمجھ سکتے ہیں صحابہ کرام کا جو مقام ہے کبھی آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر پڑھیں کبھی نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے گئے الفاظ کو آپ پہ اپنے کانوں میں گھولیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کرام کی اسلام کے اندر کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ سمجھتے ہیں وہ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں یا بعض صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں جب یہ قرآن کریم کی اندر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا جو میار بیان کیا گیا ہے وہ صحابہ کرام کو صحابہ کرام کو میار بنایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُو قرآن کی صرف سے ناصل ہوا صحابہ کرام ہی موجود تھے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر لوگ آپ کے ایمان کی طرح ایمان رکھتے ہیں ایمان کے اندر ایمان کی حیثیں اور باتیں بھی شامل ہیں اسلام کی باتیں بھی شامل ہیں اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہیں ایمان کے اندر قول بھی شامل ہے آپ کا عمل بھی شامل ہے اس لیے ایمان کے تعلق سے کہتے ہیں فَالْمَاِ صَلَفْ کا عقیدہ ہے قَلْ ایمَانُوا قَوْلٌ وَعَمَلٌ کہ ایمان صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں ہے بلکہ آپ کا عمل بھی آپ کی نمازیں بھی آپ کے روسے بھی آپ کے عبادات بھی آپ کے معاملات بھی آپ کے لیندین بھی آپ کے اخلاق بھی آپ کا کردار بھی یہ سب قسم ایمان کے اندر شامل ہے اگر آپ کا ایمان صحابے کرام کی ایمان کی طرح ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِتْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَجَوْا حدایت کیسے ملتی ہے اور کسی ملتی ہے حدایت اسے ملتی ہے جس کا ایمان صحابے کرام کے ایمان کی طرح ہو جس کا عقیدہ صحابے کرام کے عقیدے کی طرح ہو جس کی عبادتیں صحابے کرام کی عبادتیں کی طرح ہو جس کی نمازیں جس کے روزیں جس کے صدقات جس کے تلاوت قرآن یہ صحابے کرام کے عمل کی طرح ہو اگر آپ کا ایمان آپ کا عقیدہ آپ کی عبادتیں آپ کے معاملات اور لیندیں آپ کے افسی تعلقات آپ کے اخلاق آپ کے کردار یہ صحابے کرام کے مطابق ہیں تو ایسی صورت میں آپ حدایت پہ صحابے کرام کس چیز کو رہتے تھے قرآن کو اور حدیث کو لیکن صحابے کرام کو اللہ تعالیٰ نے میار بنایا ہے کہ آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے تو صحابے کرام کے سمجھ کی طرح سمجھنا ہے کسی آیت کی تفسیر اپنے اعتبار سے نہیں کرنی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت ابن عباس اللہ تعالیٰ کو دعا دی تھی اللہم فقطح فی الدین وعلم فتاوی کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ دینا اور قرآن کی تفسیر کا علم اتا کرنا حیرت ابن عباس اللہ تعالیٰ کی تفسیر آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے حیرت ابن عباس اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابے کرام کی تفسیر کو لیجئے آپ کو کسی حدیث کو سمجھنا ہے دیکھئے صحابے کرام اس حدیث پر کس طریقے سے عمل کرتے تھے آپ بھی عمل کیجئے وَقْبَدِ حِدَلَوْا آپ قدایت پہ ہدایت کے راستے پہ آپ جا رہے ہیں ہدایت کا راستہ آپ کو مل گیا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ بِشَقَانَ قرآن سنت سے نہیں اگر آپ نے فہمے صحابہ سے صحابے کرام صحابے کرام کے عمل اور عقیدے سے صحابے کرام کی جو سمجھ ہے قرآن سنت سے اس سے آپ نے اعراض کیا آپ کا عقیدہ صحابے کرام کے عقیدے سے الگ ہے آپ کی نماز صحابے کرام کے نماز سے الگ ہے آپ کا روزہ صحابے کرام کے روزے سے الگ ہے آپ دلاوت قرآن میں وہ چیزیں شامل کرتے ہیں جو صحابے کرام نے نہیں کی وَإِن تَوَلَّوْا بَإِنَّمَا هُمْ فِشَقَانَ اگر اعراض کیا صحابے کرام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرہ راستہ اختیار کیا آپ نے اپنے عقیدے کے راستے کو بدل لیا اپنے عمل کے راستے کو بدل لیا اپنے اخلاق اپنے کردار کے راستے کو بدل لیا فَإِنَّمَا هُمْ فِشِقَانَ آپ کٹ کے الگ ہوئے اسلام کا سطول اپنی جگہ پہ باقی ہے اسلام کی امارت اپنی جگہ پہ قائم ہے اسلام کا شجرِ طیبہ اپنی جگہ پہ قائم ہے آپ کٹ کے الگ ہوئے فَإِنَّمَا هُمْ فِشِقَانَ حق کے الگ ہوئے جیسے لاکھی ہوتی ہے لاکھی کو فارد دیا جاتا ہے تو ایک حصہ الگ ہو جاتا ہے یہ شقہ بولا جاتا ہے کٹ کے آپ الگ ہوئے اسلام نہیں ہدایت پہ نہیں ہدایت اپنی جگہ پہ ہے اسلام اپنی جگہ پہ ہے قرآن سنت اپنی جگہ پہ ہے آپ الگ ہو رہے ہیں دوسرے الفاظ میں کہیں تو آپ صحابے کرام سے اختلاف کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں صحابے کرام سے اختلاف کر رہے ہیں اور اسنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آگے دھمکی دی ہے فَسَيَقْثِكَهُمُ اللَّهُ ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے اسلام کہاں پہ ہے ہدایت کہاں پہ ہے بڑے واسع انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن سنت کو آپ صحابے کرام کے فهم اور سمجھ کے مطابق دیں گے تو آپ بالکل ہدایت پہ ہیں اگر کوئی شخص قرآن سنت کو صحابہ اکرام کے فہمے اور سمجھ اور عمل کے مطابق لیتا ہے تو بالکل ہدایت پہ ہے قرآن کے کہنے کے مطابق ہدایت پہ ہیں لیکن اگر کوئی شخص سے ہٹتا ہے ہدایت سے ہٹتا ہے ہدایت اسے ملے گی جو قرآن سنت کو صحابہ اکرام کے فہمے کے مطابق لیں اور ساتھ ہی ساتھ ہے کوشش کرنے کے باوجود کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں آپ کوشش کریں آپ سوچیں آپ یہ بھی کریں کہ آپ تلاش کریں کہ صحابہ اکرام کا راستہ کیا ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں اسے راستے کو آپ لیں آپ مدمئن ہو جائیے قرآن کہتا ہے کہ آپ ہدایت پہ ہیں تو آپ ہدایت سے ہٹ نہیں سکتے آپ ہدایت پہ ہی رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی سرحاتحہ میں جو دعا آپ کو بتلائی گئی ہیں اہدن السراط المستقیم اس دعا کو بھی آپ اپنی دعاوں میں شامل لکھیں دعا کریں اپنے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جو سراط المستقیم سے ہٹے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو ابو جہد یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عورت دے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی وہ اس سب سے شرک میں تھے کفر میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی برکتوں سے حیرت عمر بن خطاب رجی اللہ تعالیٰ ہوں اسلام لائے اور اسلام کو عورت ملی آپ بھی دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے جن کو ہدایت نہیں ملی ہوئی ہے ان کے لیے آپ دعا کیجئے آپ کے وہ مسلمان بھائی غیر مسلم جو ہٹے ہوئے ہیں راستے سے آپ ان کے لیے دعا کیجئے تو یہ دعا ایسی ہے جو ان کو ہدایت میں ڈال سکتی ہیں آپ سبب بنیں گے آپ کے لیے عجر ہوگا اور آپ خود ہدایت پر رہیں گے اور دوستوں کو ہدایت پر لانے کا سبب بن جائیں گے سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ کی اگر ہم رب تعالیٰ کی طرف پر رجوع کریں رب تعالیٰ کے سامنے اپنی آجسی کا اظہار کریں اس لیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے کوشش ہماری ہوتی ہے اور دعائیں ہماری ہوتی ہیں اس کوشش اور نتیجے کے اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ میں ہدایتوں سے نوازتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف اینا جائیں اور جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایتوں سے نوازتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ نہ سوچیں کہ آپ ہدایت پہ ہیں تو ایسی صورت میں آپ بالکل مطمئن ہو جائیں اور دعائیں نہ کریں دعا کرنا بہت ہی ضروری ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دو انگریوں کے درمیان سارے دل ہیں سارے دل سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگریوں کے درمیان ہے جیسے چاہتا ہے آج ہدایت پہ ایک الہدایت سے بھٹک جائیں ہمیں نہیں مالو آج کوئی شخص ہدایت پہ نہیں ایک الہدایت پہ آ جائے یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں تو جب ہم اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی سچائی کو دیکھے گا ہمارے دل کی سچائی کو جانے گا اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے لیکن ہمارے اظہار کو دیکھے گا ہماری دعاوں کو ہماری گرہت کو ہماری محتاج کی کو اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ یہ بندہ ہدایت پہ رہتے ہوئے میرا محتاج ہے یہ بندہ ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی راستے پہ شلائے گا ہدایت اس انداز میں ملتی ہے اور یہی اس کا طریقہ ہے ہدایت لینے کا بھی اور ہدایت پر باقی رہنے کا بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صلات مستقیم پر قائم رکھے اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے آمین بارک اللہ علیہ وسلم وَنَفَعْنِي وَإِيَّكُمْ مَا فِيهِ مِنَ الْعَيَاتِ وَذِّكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَالَ جَوَادٌ كَرِيمٌ وَلَكُمْ بَرْرَوْمُ الرَّحِيمِ